عزب گجب کہاں گائب ہو گئے ہیں بھارت کے یہ سب سے بڑے خاجانیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا مانا جاتا ہے بھارت میں کئی رہاست سمائے خاجانیں موجود ہیں ان خاجانوں کو تلاشنے کی ہزاروں کوسس کی گئی ہیں لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی ہے اس خاجانے کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے آئیے جانتے ہیں بھارت کے کچھ ایسے ہی رہاست سمائے خاجانے کے بارے میں جس کو جان کر آپ کو بہت ہی آسٹر جنگ لگے گا دوستو مانا جاتا ہے یہ خاجانہ جب بھارت کے ہاتھ لگ جائے گا تو بھارت کے ارث بیوستہ میں چار چاند لگ جائیں گے نادیر ساہ کے وہ خاجانے کے آس جو بہت ہی پرانا ہے سال 1739 میں نادیر ساہ نے دلی پر حاملہ بولا تھا جس کے بعد اس نے یہاں پر کچھا کر لیا تھا اس حاملے میں نردوسوں کی ہاتھیا کر دی گئی اس کے ساتھ ہی نادیر ساہ نے دلی کو بھی لوٹ لے گیا تھا میور تکت کو کوہنور کے علاوہ اس نے بڑے مہترہ میں سونے کے سکے اور جوارات بھی لوٹ گئے تھے باتایا جاتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے نادیر ساہ اس لوٹے خاجانے پر دھیان نہیں دے پایا تھا لوٹتے وقت نادیر ساہ کی سینہ میں سامیل وڑے ادھکاریوں نے خاجانوں کو بڑے ہی حصے کو چھپا کر رکھ دیا تھا اس بیس قیمتی خاجانے کو آج تک نہیں کھوچا جا سکا ہے مان سنگھ کا رہا سمائے خاجانہ مان سنگھ پرثم کے رہا سمائے خاجانے کو آج تک کوئی نہیں کھوچ پھایا ہے اکور کی سینہ کی سینہ پتی اور جائے پور کے پور ساسن مان سنگھ پرثم محمد گجنی کا خاجانہ لے کر ہندوستان آئے تھے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے افغانستان سے پندر سو اسی کے دسک میں لائے اس خاجانے کو جائے گٹ کے قلعے میں چھپا کر رکھ دیا تھا انہوں نے اس خاجانے کو اکور کو نہیں دیا تھا کئی لوگ مانتے ہیں کہ پریسر میں بھومی کا ٹنکیوں میں خاجانے کو چھپایا گیا تھا ایمرزنسی میں اندرہ گاندھی نے قلعے کو کھوڑنے کا نردیس دیا تھا لیکن خدای کے بعد کوچھ نہیں ملا تھا بیہار کا سون بھنڈار بیہار کے پرسید پڑیٹا گست تھا رازگیر میں سون بھنڈار ستھت ہے مانا زیادہ ہے کہ سون بھنڈار کی گفہوں میں رہت سمائی کھا جانے ہیں سون بھنڈار کی گفہوں میں ایک رہت سمائی دروازہ ہے اس دروازے کو ہزاروں کوششوں کے بعد بھی آج تک کوئی بھی کھوچ نہیں پایا ہے اس دروازے کو کئی وار کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر وار ناکامیابی ہاتھ لگی ہے اس گفہوں کے دروازے پر پھڑکے پتھل پر سن کلیپی میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہر وار ناکامیابی ہاتھ لگیں اس گفہ کے دروازے پر رکھے پتھل پر سن کلیپی میں کچھ لکھا ہوا ہے جسے آج تک کوئی نہیں پڑ پایا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں کھا جانوں کے دروازے کو کھولنے کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے تو کھا جانا تک پہنچنا آسان ہو جائے گا چار مینار شورنگ میں چھوپا کھا جانوں بے حد ہی قیمتی اور حیدرہ واد میں ستھیت چار مینار اور گول کنڈا کے کلے کو ایک رنگ جوڑتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے والی سورنگ میں کھا جانا چھوپا ہوا ہے سلطان محمد کولی کتوب ساہ نے اس سورنگ کو بنوایا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس سورنگ میں حیدرہ واد کے ساہی پریوار کے کھا جانے کو چھوپا کر رکھا گیا ہے اس کھا جانے کو بھی آج تک کوئی نہیں کھوچ پایا ہے یا بے حد ہی قیمتی اور کروڑو ڈالر کی ہے کھا جانوں اب چلتے ہیں کرشنا ندی کے وہ کھا جانے جو بے حد ہی آشر جنہ اور بیس قیمتی ہے آندھ پردیس میں کرشنا ندی کے ٹٹ پر دنیا کے سب سے بہترین ہیرے ملے تھے یہ ہیرے کولور میں کرشنا ندی کے ٹٹ پر پایا گیا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر ہیرے کی کھان ہے مانا جاتا ہے کہ کول کنڈ میں پرکرد کھا جان ہے یہاں جہاں پر ہیرے ہیرے ہیں اس کو کھوجنے کا جگہانس کوشیس ناکامیاب ہوئی تھی آج بھی یہ ایک رہس بنا ہوا ہے تو یہ طور پر انٹریسٹنگ فیکٹ رہس میں میسٹری کو جان کریں کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں چینل پر نائے ہیں تو کر سکتے ہیں سبسکرائب اس ریزیوٹیشنز کو ملتے ہیں آگے تب تک لیے have a nice day check care and see you soon